سومالیہ کے پاس ہائیجک ہوئے جہاج کو لے کر ایک بڑی اپڈیٹ سامنے آئی ہے جانکاری کے مطابق جہاج پر سوار بھارتی دل سرکشت ہے اور مرین کمانڈو مارکوز آپریشن کے لیے تیار ہے ایم وی لیلا نورفاک نام کے اس جہاج کے ہائیجک ہونے کی جانکاری گروار شام کو ملی تھی سومالیہ کے تٹھ کے پاس اگوا کیے گئے اس جہاج پر لائیبیریا کا جھنڈا لگا ہے بھارتی نوسینا کے ویمان جہاج پر لگا تار نظر بنائے ہوئے ہیں بھارتی نوسینا کے مرین کمانڈوز کے ہائیجیکرز کو مار گرائیا ہے سامنے آیا ہے کہ پندرہ بھارتیوں اور کیڈنیپ جہاج ایم وی لیلا نورفاک پر سوار سبھی چالک دل سرکشت ہیں بھارتی نوسینا کے سمدری کمانڈو جہاج کے انحصوں کو بھی کلیئر کر رہے ہیں سین ادھکاریوں نے جانکاری دی ہے کہ بھارتی نوسینا پرمک ایڈمیرل آر حری کمار نے عرب ساگر میں سکریے بھارتی یدوپوتوں کو سمدری لٹیروں کے خلاف سکت سے سکت کاروائی کرنے کے نردش دیئے ہیں شیطر میں ویابارک جہاجوں پر حملوں کو روکنے کے لیے بھارتی نوسینا کے چار یدوپوت عرب ساگر میں تینات کیے گئے ہیں خبر کے مطابق مارین کمانڈو مارکوز آپریشن کے لیے پہنچے تھے سین ادھکاریوں نے انڈیا ٹوڈے سے جو باتچیت میں جانکاری دی ہے اس کے مطابق بھارتی نوسینا کا یدوپوت آئینس چننی سومالیا تٹ کے پاس اپرد جہاج ایم وی لیلا نورفوک کے پاس پہنچ گیا ہے بھارتی یدوپوت نے اپنا ہیلیکاپٹر اتار دیا ہے اور سمدری لوٹیروں کو لوٹے گئے جہاج کو چھوڑنے کی چیتابنی جاری کر دی ہے جہاج پر سوار بھارتی دل سرکشت ہیں اور مارین کمانڈو مارکوز آپریشن کے لیے تیار آپ کو بتا دیں کہ سومالیا کے پاس ایک جہاج کو ہائیجک کیا گیا جس میں پندرہ بھارتی کرو میمبر سوار ہیں ایم وی لیلا نورفوک نام کے اس جہاج کو سومالیا کی سمدری سیما کے پاس ہائیجک کیا گیا ہے ہائیجکنگ کی جانکاری ملنے کے بعد بھارتی نوسینا ایکٹیو ہو گئی نوسینا نے اپنا ایک یدوپوت آئینس چین نئی کیڈنیپ کیے گئے جہاج کی طرف روانہ کر دیا ہے نوسینا کا کہنا ہے کہ ہم کسی بھی استطی سے نپٹنے کے لیے تیار ہیں بھارتی نوسینا کے عدکاریوں کے مطابق کیڈنیپ کیے گئے جہاج ایم وی لیلا نورفوک کے کیڈنیپ ہونے کے بارے میں گروار شام کو جانکاری ملی تھی سومالیہ کے تٹھ کے پاس اگوا کیے گئے اس جہاج پر لائیبیریا کا جھنڈا لگا ہوا ہے بھارتی نوسینا کے ویمان جہاج پر لگاتار نظر بنائے ہوئے ہیں کرو میمبر کے ساتھ کمیونکیشن استحافت کیا گیا ہے سبھی کرو میمبر جہاج کے اندر سرکشت ہیں سومالیہ تٹھ پر اپرت جہاج ایم وی لیلا نورفوک کو بچانے کے لیے بھارتی نوسینا کا خطرناک یدوپوت آئینس چین نئی بھیجا گیا تھا اس میں مارکوز کمانڈو سوار تھے آئینس کولکاتا کلاس کا شٹیلت گائیڈڈ میسائل ڈیشٹرائر ہے دوزار سولہ میں نوسینا کی طاقت بنا ہوا ہے اس جنگی جہاج کا دھے واقع ہے شترو سنگھارک پیچھتر سو ٹن ڈسپلیسمنٹ والے اس جنگی جہاج کی لمبائی پانچ سو تریپن فیٹ ہے بیم ستاون فیٹ کی ہے اور ادھیکتم چھپن کلومیٹر پرتی گھنٹے کی گتی سے چل سکتا ہے چھے طرح کے آدھونک سنسر سے لیس تین طرح کے الیکٹرونک وارفیر اور ڈیکوائز سسٹم سے لیس 32 براک 8 اور 16 برموس مسائلوں سے لیس ہے ایک آٹو ملارہ 76 mm نیول گن چار ایکے سکس تھری زیرو سی آئی ڈبلو ایس چار ٹارپیڈو ٹیوبز دو آر بی یو چھے ہزار انٹی سبرمین راکٹ لانچر سے یہ لیس ہے یہ ایسے گن سسٹم ہے جو چٹکیوں میں دشمن کو چھلنی کر سکتے ہیں ان کی مارک شمتہ کے آگے کوئی بھی ہتھیار کمزور پڑ سکتا ہے اس پر دو سیکنگ یا دھرو ہیلیکاپٹر تینات ہو سکتے ہیں یہ فورس 1987 میں بنائی گئی تھی انہیں دنیا کے سبھی آدھونک ہتھیار چلانے کی ٹریننگ دی جاتی ہے ان کے پاس بہترین سنائپرز ہوتے ہیں جو دور سے ہی دشمن کے ماتھے کے بیچوں بیچ گولی مار دیتے ہیں یہ کئی طرح کے ایسارٹ رائفلز چلانے میں ماہر ہوتے ہیں انہیں مگرمچ اور داڑی والی فوج بھی کہا جاتا ہے مارکوز کمانڈو نے دیش میں کئی بڑے مشن کیے ہیں جیسے آپریشن ٹیکٹس، آپریشن لیچ، آپریشن پاون، کارگل یود، آپریشن بلیک ٹورنیڈو، آپریشن سائکلون کشمیر میں لگتار آتن کرودی مشن میں تینات ہیں ان کی ٹریننگ کے لیے انہی جوانوں کو چنا جاتا ہے جو اپنی شروعاتی 20 سال کی عمر میں ہوتے ہیں ان کی ٹریننگ صرف سمدر میں نہیں ہوتی اس کے علاوہ راجستان، توانگ، سونمرگ اور مجورب میں ہوتی ہے الگ الگ جگہوں پر الگ الگ طرح کی ٹریننگ کرائی جاتی ہے انہیں ہر طرح کے ماحول میں چھپنا آتا ہے یہ دیکھتے ہی نہیں جو جوان مارکوز بننا چاہتا ہے پہلے اسے تین دن کی فیجیکل اور اپٹیٹیوٹ ٹیشٹ دینا ہوتا ہے اسی فیصدی جوان تو یہی سے باہر نکل جاتے ہیں اس کے بعد شروع ہوتا ہے نرک کا ہفتہ جس میں بھیانک اور خطرناک ٹریننگ ہوتی ہے شروعات میں کئی دنوں تک جوانوں کو سونے نہیں دیا جاتا یا کم سونے کا سمیں ملتا ہے اور ایسے ہی جوانوں سے لیس یہ جہاں جب پہنچ چکا ہے